بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین راست کون نقصر میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایسین چیما ناظرین تین جنوری کی شام پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درفواز پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اپنا 26 دسمبر کا حکم امتناح واپس لے لیا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان بلے سے اور بریسٹر گوھر علی خان چیئرمن شپ سے محروم ہو گئے 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالدم قرار دے کر ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا اس فیصلے کے خلاف پی ٹی اے نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ مطل قرار دے دیا تھا بعد ازاں 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناہ کے خلاف نظر سانے کی درخواست دائر کر دی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کالدم قرار دیے جانے کے خلاف دائر درخواست کا حتمی فیصلہ نو جنوری کو پشاور ہائی کورٹ میں دو رکنی بینچ کرے گا ناظرین سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے قاقزات نامزدگی مسترد ہونے کے حوالے سے عوامی سطح پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان کا سیاسی مستقبل تاریخ ہو چکا ہے ان کے خلاف عدالتوں میں کرپ پریکٹیسز کے مختلف کیسز کی سمات جاری ہے توہینہ الیکشن کمیشن کیس میں بانیہ پی ٹی اے عمران خان اور سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کے خلاف فرد جرم آئد ہو چکی ہے جبکہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ مشرا بیبی پر فرد جرم کی کاروائی کے لیے 6 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے ناظرین عمران خان کی الیکشن میں حصہ لینے کی اہلیت پر اس وقت ہی سوال اٹھ گئے تھے جب یہ خبر آئی تھی کہ ان کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر کی سطح پر ہی مسترد ہو چکے ہیں ناظرین کاغذات مستردگی کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہیں اس کے برعکس میاں محمد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ دو سو بتیس کے تحت منظور کر دیئے تھے لیکن ان کے مخالفین نے ان کے کاغذات نامزدگی کی منظوری پہلے ٹربیونل میں چیلنج کر دی ہے ناظرین کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائے درخواست میں یہ موقع پر اکتیار کیا گیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو سپریم کورڈ آف پاکستان کے ستائیس جولائی دوہزار ستنہ کے فیصلے میں تاہیات نا اہل قرار دیا گیا ہے اب سپریم کورڈ آف پاکستان کا سات رکنی بینچ تاہیات نا اہلی کیس کی سماعت کر رہا ہے ناظرین امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال متلکہ حلقوں میں تائینات ریٹرننگ آف سران الیکشن کمیشن کے تہہ کردہ قوائدو زواب اور الیکشن ایکٹ دوہزار ستنہ کی روح کے مطابق کننے کے پابند ہیں کسی بھی امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں کاغذات نامزدگی میں معلومات کے گلت اندراج یا گلت بیانی حقائق چھپانا اور حلقہ کے ووٹرز کی جانب سے اعتراضات شامل ہیں ناظرین کاغذات نامزدگی کے فارم اہم ترین دستاویزات ہوتے ہیں اس میں حقائق و چھپانے کے جرم میں تاہیات نہ اہلی بھی ہو سکتی ہے اس زمن میں میاں محمد نواز شریف اور جہاں گیر ترین کی مثالیں موجود ہیں عمران خان کو بھی الیکشن کمیشن توشا خانہ کیس میں ناہل قرار دے چکا ہے ریٹرننگ افسران امیدواروں کے نام انتخابی فہرست کے سیریل نمبر تجویز کنندہ یا تائید کنندہ کے ناموں میں معمولی گلتی کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کر سکتے لیکن کاغذات نامزدگی اس صورت میں مسترد قرار دیے جا سکتے ہیں جب امیدوار کے تائید کنندہ یا تجویز کنندہ کے دستخط جالی ہوں گے یا کاغذات نامزدگی کے فاموں میں گلت بیانی کی ہوگی یا پھر جوٹا بیان حلفی جمع کروایا گیا ہوگا جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 60 اور 61 کی خلی خلاف ورزی ہے ناظرین کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی صورت میں ریٹرننگ افسر امیدواروں کو مستردگی کی وجہات کی مصدقہ قاپی مکمل تفصیلات کے ساتھ فراہم کرنے کا پبند ہے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کے عمل میں ریٹرننگ افسران کی مکمل معاونت کی تھی ریٹرننگ افسران کو کاغذات کی جانج پرتال کے لیے مکمل اختیارات حاصل ہیں وہ مالیاتی اور سیکیورٹی اداروں سمیل کسی بھی سرکاری ادارے یا اٹھارٹی سے متعلق کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ریٹرننگ افسران کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن نے آن لائن سکورپنری سسٹم تیار کر رکھا ہے جس میں ریٹرننگ افسران امیدوار کی جانب سے جمع کیے گئے خواہیف کی جانج پرتال کے لیے نادرہ قومی احتساب بیورو سٹیٹ بینک آف پاکستان ایف بی آر اور ایف ای ای سے منسلک لیکار سے مدد لے سکتا ہے ناظرین کاغذات نامزد کی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے حاضر سرویس ججیس کی سربراہی میں اپیلٹ ٹربیونلز قائم کیے جاتے ہیں جہاں کسی بھی امیدوار کے کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی جاتی ہے اپیلٹ الیکشن ٹربیونلز میں ججیس تیش شدہ طریقوں پر کاغذات نامزد کی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف آنے والی اپیلوں پر فیصلے کرتے ہیں ناظرین آٹھ فروری کے عام انتخاب بات کریے جاری شدہ الیکشن شیڈیول کے مطابق ان اپیلٹ ٹربیونلز کو دس جنوری تک کاغذات نامزد کی کی منظوری اور مسترد کی کے خلاف دائر اپیلوں پر فیصلے کرنے ہوں گے جس کے بعد ریٹرننگ اپسران امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرس جاری کریں گے اگر ٹربیونل کسی اپیل کا بروقت فیصلہ نہ کر سکے تو امیدوار کی اہلیت سے متعلق ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے ناظرین عمران خان کے کاغذات نامزد کی آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت مسترد ہوئے ہیں جس کے مطابق کسی بھی مقدمے میں اگر کسی بھی شخص پر جرم ثابت ہو گیا اور اسے تین سال تک کی سزا ہو گئی تو اگلے پانچ سال تک وہ کوئی بھی الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہوگا الیکشن ایپٹ کی دفعہ 232 بھی اس حوالے سے واضح ہے عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن ایپٹ 2017 کی دفعہ 137 اور 174 کے تحت کریپ پریکٹیسز کا مرتقب ہونے پر سزا ہوئی ہے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا میمبر اگر اپنی اسمبلی کی مدد کے دوران الیکشن کمیشن میں ہر سال اپنے اساساجات کی تفصیل جمع نہیں کراتا انہیں خفیہ رکھتا ہے یا اس حوالے سے گلت بیانی کرتا ہے تو یہ الیکشن ایپٹ کی دفعہ 137 کی خلاف وردی ہے اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63 ایچ کے تحت پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دیا تھا عمران خان اپیلر ٹربیونل میں اپنے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف درخواست دائر کر چکے ہیں لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا جرم تو اپنی جگہ ہی موجود ہے اب تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے پاس صرف ایک ہی آپشن موجود ہے کہ توشا خانہ کیس میں ان کی سزام موتل ہو جائے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ان کی پانچ سال کی پبندی بھی ختم ہو جائے گی ناظرین الیکشن کمیشن نے توشا خانہ کیس کا فیصلہ قومی اسمبلی کے سپیکر کے ریفرنس کے تنازل میں کیا تھا عمران خان کے وکلا نے اس اہم ترین آئینی ریفرنس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا اور اس خوالے سے خان کو اندھیرے میں رکھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے باوجود وہ اس فیصلے کے خلاف متلکہ فورم پر آواز اٹھانے کی بجائے الیکشن کمیشن پر توہین لگاتے رہے گوہ کے عمران خان نے توشا خانہ کیس میں سزام موتل کرنے کے لیے سپریم کورپ میں درخواست دائر کر رکھی ہے لیکن اگر اس خوالے سے تیرہ جنوری تک فیصلہ نہ ہو سکا تو عمران خان آٹھ فورمی کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن میں تیرہ جنوری کو انتخابی نشان الار کرنے ہیں اور پندرہ جنوری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد بیلٹ پیپر کی اشارت شروع ہو جائے گی اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد